اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے ڈیوز ہیڈ لائنز الہمراہ ہارس اینڈ کیٹل شو الہمراہ میں قومی ہارس اینڈ کیٹل شو میں کلاسیکل موسیقی کا پروگرام پیش کیا جائے گا پروگرام میں نامور گلوکار استاد شفقت علی خان سورج جن خان نایات علی خان اور انام علی خان پرفارم کریں گے محکمہ اطلاعات و ثقافت نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو میں بڑھ چڑھ کر پروگرام پیش کر رہا ہے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر الہمراہ حکومت پنجاب کا ہارس اینڈ کیٹل شو روایت کو پروان چڑھنا قابل تعریف ہے زنفکار علی زنفی ال اور اس کے علاوہ وزیرانہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہدایات پر پنجاب کی ثقافت کو بھرپور اجاگر کر رہا ہے آج کی پروگرام کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے فن سے محبت کرنے والے شرکت کریں گے ترشمان الہمراہ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف ریک ڈاؤن تیز گلبرگ پولیس کے کاروائی سابقہ ریکارڈی آفتہ منشیات فروش اللہ دیتا گرفتار ملزم کے قبضے سے لاکربہ مالیت کا ایک ہزار تین سو ساٹھ کرام ہیروین پاودر برامد ملزم کے خلاف مقدمہ درش مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے سیچو گلبرگ انسپیکٹر تاہیر محمود لاہور پولیس کا نعرہ منشیات سے پاک شہر ہمارا منشیات فروشوں کے خلاف سیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن وکار کھرڈ اہلی لاہور منشیات کے خرید و فروخ میں ملوث اناثر کی نشاندہی میں ہمارا ساتھ دیں ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان ایس پی مارڈل ٹاؤن وکار کھرڈ کی زیرے نگرانی ڈویزن بھر میں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری تمام ایس پی بی او ایس سے چوز سنیپ چیکنگ پوائنٹس پر موجود اہلکاروں کو شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقے سے پیش آنے کے ہدایت اپلائیڈ فور سمیت غیر نمونہ نمبر پلیٹ موٹر سائیکلز کو تھانوں میں پوری بند کرائیں نیلی بتی اور کالے شیشے والی گھاڑیوں کے خلاف بھی کاروائی کریں لہور پولیس امن و آمان کے صورتحال سمیت شہریوں کے جانو مان کے تحفظ کے لیے دن رات کوشہ ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن وکار کھرڈ سکول سے واپسی پر ساتھوئی کلاس کی طلبہ کو حراسہ کرنے والا عباش گرفتار نشتر قانونی پولیس نے متاثرہ طلبہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا ملزم آتے جاتے میرا راستہ روکتا اور پریشان کرتا تھا ملزم اتر سائد وزید تحقیقات کے لیے انویسٹنگیشن پنگ کے حوالے ایس سیکچو نشتر قانونی انسپیکٹر مقصود گجر معاشرے میں بکار پیدا کرنے والے ایسی ناسور کسی ریایت کے مستحق نہیں ہو سکتے ایس پی مارڈل ٹاؤن وکار کھرڈ خواتین فوری مدد کے لیے پولیس سیفٹی ایپ ڈاؤنڈوڈ کریں سدر نویزر میں نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری سندر پولیس میں مختلف کاروائیوں میں تین ملزمان نجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں اسماعیل عبد الرشید اور محمد وکیل شامل ہے ملزمان کے قبضے سے تین ادد رائفلز اور کونیا برامد ملزمان کے خلاف نجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج جرائیم پیشہ اناصر کے خلاف بھرپور گریک ڈاؤن جاری ہے ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی سیون شریف کے نواہی گاؤں یوسی جہانگھارہ میں علم پاک اور امام بارگاہ کے معاملے میں چانڈیا برادری کے زوار ریاض حسین چانڈیو زوار مشتاق حسین چانڈیو زوار لیاقتلی چانڈیو کی سہتہ برادری کے نوکر علی اور ان کے بیٹوں کے دوسرا علم نصب کرنے کے خلاف پریس کانفرنس چانڈیا برادری کے زوار ریاض حسین نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ نوکر علی ان کے بیٹے ہماری ذاتی پلوٹ پر دوسرا نم لگانے کے بہارے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور سہتہ برادری کے لوگوں نے عورتوں کا احتجاج کروا کر ہمیں بدنام کر رہے ہیں جبکہ یہ زوار لیاقتلی چانڈیو کے نام پر ریجسٹر ہے جس کے ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں جیسے کہ مذکورہ پلوٹ ہم نے ازاداری کے لیے وقف کر کے ہم نے امام بارگاہ اور علم پاک نصب کیا جہاں پر گاؤں کے نوزہ زاداری کرتے ہیں اس پر کچھ سرپشند لوگ اپنا علم پاک نصب کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں منع کرنے پر ہمیں موت مار گھم کیا دے رہے ہیں سہتہ برادر کے لوگوں نے امام بارگاہ کے دیوارے توڑ کر نقصان پہنچا رہے ہیں ہم وزیرالہ سیند سید مراد علی شاہ اور آئی جی سیند ڈی آئی جی حیدر آباد اور ایس ایس پی جام شورو ڈی ایس پی جہانگارہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان شرپسند لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے اور ہماری اپنی ذاتی پروپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے اور مذہبی مسئلہ چھیڑ کر علاقے میں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں جن بر فوری طور پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور صاحب کی جانب سے گورنر ہاؤس میں بابر بٹس صدر آل پاکستان سمال ٹریڈرز اینڈ کارٹیج انڈسٹریز کے اعزاز میں اور تقلق زورانے کا احتمام کیا گیا اس موقع پر بابر بٹس نے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور صاحب سے خصوصی ملاقات کی اور ذراہنے میں مدعو کرنے پر گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور صاحب کا شکریہ آدھا کیا سماجی کارکو ندی شہزاد اور چوہدری عبد الماجر نے بھی گورنر صاحب اور بابر بٹس صاحب کے لیے نیک تمناوں اور خواہشات کا اظہار کیا پاکستان زندہ بار ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی کی تھانہ ٹاؤنشپ میں کھولی کا چہری کھولی کا چہری میں علاقہ مقینوں کی بڑی تعداد میں شرکت ایس پی صدر نے شہریوں کی درخواستوں پر متعلق افسران کو موقع پر احکامات جاری کیے کھولی کا چہری میں پولیس اہلکاروں نے بھی اپنی ذاتی مسائل بیان کیے میرے دفتر کے دروازے عوام الناس کے لیے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں حسن جاوید بھٹی علاقے سے بدماشوں اور قبضہ گروپوں کا ہر صورت میں قلعہ کمہ کیا جائے گا کھولی کا چہری کا مقصد پولیس اور عوام کے ماہ بین فاصلے دور کرنا اور عوامی مسائل کو ان کی دہلیس پر حل کرنا ہے ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی ایونٹ مینجمنٹ اسوسییشن کا چھٹا یوم تاسیس منایا گیا یوم تاسیس کا کیک زیشان حاشمی چیئرمین نے کٹا یوم تاسیس کے موقع پر زیشان حاشمی چیئرمین نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تاسیس منانے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد یاد رہیں چھ سال پہلے ایونٹ مانیجمنٹ کے تاجروں دکانداروں کے حقوق کے جدوجہد کے لیے جو پلیٹ فارم بنایا تھا جو اس کے ممبران پاکستان بھر میں خدمت کے جذبے سے سرشار ہے ایونٹ مانیجمنٹ کو انڈسٹری کا درجہ دلوانا پہلی ترجی ہے ہم نے شعبہ ایونٹ مانیجمنٹ کو چیمبر لاہور میں اس لیے متعارف کرایا کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے زیشان حاشمی نے سرائکتان ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما کامران زفر کی طرف سے یوم تاسیس پر بھیجی گئی سرائکی اجرک کے توفے کا شکریہ بھی ادا کیا اس موقع پریمت مانیجمنٹ اسوسییشن کے نائب صدر لاہور امران لخانی کوارڈینیٹر علی حسن نور حسین غلام حسین علی جان عبد الرشید اور دیگر موجود تھے آخر میں ملک السلامتی کے لیے دعا پھیکی گئی صحبت پور میں رکن بلوچستان اسمبلی میر سلیم احمد خان خوصہ کی خصوصی ہدایات پر افواج پاکستان ایف سی بلوچستان پولیس اور سیکیورٹی اداروں خصوصاً سیبی سانحے کی مضمت کے پیش نظر احمد شاہ میر عبدالاہد خوصہ میر آیاز خان خوصہ کی زیر نگرانی اکپور امن ریلی خوصہ ہاؤس صحبت پور سے نکلتی ہوئی مولدی قادری بکش چوک پر اہتتام پذیر ہوئی جہاں پر ممتاز قبائلی رہنما میر سل فراز خان خوصہ میر محمد حسین گولا نے افواج پاکستان اور ایف سی بلوچستان کے خدمات کو سراہا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عظم ظاہر کیا اور افواج پاکستان کے حمایت میں نار بازی کی پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات ہربنسکورہ میں رات کے وقت پتنگ بازی کروانے والا پکڑا گیا ایسی بی گینٹ ایسا سکھیرا کے ہدایات پر ہربنسکورہ پولیس نے کارروائی کی رات کے وقت اڑانے کے لیے سفید پتنگی بیشنے والا ملزم گرفتار ملزم جنے سے پچاس پتنگی اور کیمیکل ڈور کی تی چرخیاں برامر ایسی چو انسپیکٹر جاوید جٹ ملزم ہربنسکورہ مہر فیاس کالوی میں پتنگی اور دور فروخت کر رہا تھا مقدمہ درد رات کے وقت پتنگ بازی کی اطلاع پر خصوصی ٹیل تشکیل دی گئی کی موت کے سودا گھر کسی ریایت کے مستحق نہیں وزید کارروائیات جاری ہیں ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا ڈپٹیڈ ڈسٹریٹ کیر ایڈوکیشن آفیسر شکرگر چوہدری اللہ رکھا راشد نے گورنمنٹ سکول شکرگر میں سکولز کے ہیڈ ماسٹرز اے ای اوز اور ایڈوکیشن سٹاف کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن بہارہ بھرپور طریقے سے منانے کے لیے ڈپٹیڈ کمیشنر ناروال سباسگر چیف ایگزیکٹیف آفیسر ایڈوکیشن ناروال چوہدری لیاکتلی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ناروال چوہدری اقبال اسسسٹنٹ کمیشنر شکرگر آمنہ احسان تارڈر کی سربراہی میں تمام وسائل پر ہوئے کار لائے جا رہے ہیں بہولیاتی آلوکی کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا معاشرے کی ترقی میں تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے نئی نسل کی ترقی اور انہیں با اختیار بنائے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا گزشتہ سالوں میں ہزاروں پودے لگا کر شاندار ریکارڈ قائم کیا تھا اس سال اپنی مدد آپ کے تحت کلین گرین پاکستان شجرکاری مہن کے تحت سکولوں میں بیس ہزار پودے لگائے جائیں گے جس میں اے ای اوز شکرگرد ٹیچرز اور سیول سوسائٹی کا کردار نمائی ہوگا شجرکاری کا مقصد طلبہ میں درختوں کی اہمیت اجاگر کرنا ہے درخت لگانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کی سنت اور صدقہ جاریہ ہے انہوں نے ہیڈ ماسٹرز اساتذہ کرام پر زور دیا کہ سکول کا محول بہتر سے بہتر بنانے کیلئے اقدامات کریں طلبہ کی یونی فارم شوز اور ان کی حالت بہتر ہونی چاہیے کوالٹی ایڈوکیشن پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے کلاس رومز باغی چو گراؤنز پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے انہوں نے کہا کہ اسسسٹنٹ کمیٹر رام احسان تارڈ ایک ویشنری آفیسر ہیں جو شکرگڑ کی ترقی کے لیے انکلاب اقدامات کر رہی ہیں تعلیم صحت اور خوبصورت اور صحت من محول شکرگڑ کو سر سبز و شادہ بنانا ان کی ترجیحات میں سر فہرشت ہے خوشاب میں گزشتہ شب مسلم ریکنون سیکریٹیریٹ آفیس جوہر آباد روڈ پر سابق صوبائی وزیر ملک محمد عاصف و آوان کی جانب سے بلدیہ خوشاب کے سابق چیئرمن سردار آمیر حیات خان سابق کاؤنسلرز اور رنر اپ امید بارو کے عزاز میں ڈینر کا احتمام کیا گیا آئندہ بلدیہاتی الیکشن کے حوالے سے میٹنگ کی گئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ممبران کو آگاہ کیا اس موقع پر سابق صوبائی وزیر ملک محمد عاصف و آوان نے کہا کہ اس وقت بلدیہاتی الیکشن دور تک نظر نہیں آ رہے لیکن پھر بھی آپ یوں ہی عوام سے رابطہ رکھیں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی کوئی ریٹ دکھائی نہیں دے رہی ڈقیتی چوری عام ہو چکی چیکنڈ بیننس کا کوئی نظام نہیں ہر ایک نے اپنی مرضی کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں اگر میں بات مہنگائی کے حوالے سے کروں تو گھی چینی سبزیاں دیگر اشیاں خورنوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں ہر طرف رشوت اور شور بازاری عام ہیں بیروزگاری عام ہو چکی اور حکومت اپنے ریٹ بر قرار رکھنے میں ناکام ہو چکی جس کی وجہ سے ہر شعبہ ہائی زندگی کے افراد خودکشیاں کر رہے ہیں سابق چیئرمین بلدیا خوششاب حاجی محمد ایوب بھا اور سابق کاؤنسلر حاجی زفر اقبال آہیر سابق کاؤنسلر حاجی لیاقت قریشی یافو بن ساری کے مغفرت کے لیے دعا کی گئی تمام کاؤنسلر حضرات نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم سب انشاءاللہ ملک عاصف بھا اور چیئرمین بلدیا خوششاب سردار آمیر حیات خان بلوچ کی قیادت میں متفق ہے اور ان کے فیصلے پر لبائی کہتے ہیں کوئی سازشی ٹولہ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتا جو پیار محبت اور اپنا پن اور عزت ہمیں اپنے اس گروپ سے ملی وہ اپنے مثال آپ ہیں ان ایکشن کے حوالے سے جو بھی ملک عاصف بھا آوان فیصلہ کریں گے چاہے بلدیات ہو یا ملکی سطح پر ہو ہم سب مل کر آسف بھا کے اس فیصلے پر آمین کہیں گے اور ان کی قیادت پر مکمل یقین ہے الحمرہ میں تازیتی اجلاس الحمرہ میں نامور آرٹسٹ مسود اختر کی یاد میں تازیتی اجلاس مسود اختر کی صاحبزادی سائرہ مسود اگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ ظلفکار علی ظلفی معروف آرٹسٹ خالد عباس ڈار خالد مہین بٹ تاہر بخاری ندیم بٹ سٹیج پر تشریف فرما تھے فنکار کے خدمات کا اعتراف اس کی زندگی ہی میں کرنے کا رباج عام کرنے کی ضرورت ہے مسود اختر کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے آج کا دعوت درخت بڑھ جکے راشد محمود الحمرہ معروف آرٹسٹ مسود اختر کے فن کو آگے بڑھاتا رہے گا فن کی آبیاری میں الحمرہ ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کاؤنسل الحمرہ ظلفکار علی ظلفی الحمرہ اور مسود اختر کا چولی دامن کا ساتھ تھا جسے الحمرہ زندہ رکھے گا الحمرہ نے مسود اختر کی آدھگاری تصویر الحمرہ میں آویزہ کر دی وہ ادھکاری کے میدان میں ادھارے کی حیثیت رکھتے ہیں مسود اختر نے اپنی زندگی میں ہزاروں افراد کے لیے شعبہ ادھکاری میں مواقع پیدا کیے آقا قیسر عباس شیبہ وٹ نے پروگرام کے منتظم ان کو خیراج تحسین پیش کیا ان کا کام تاریخ کا حصہ ہے علم کا سمندر تھے مسود اختر ایک شفیق ہنس مقبل آس انسان تھے دردانہ رحمان اور اس کے علاوہ مسود اختر اپنا ہنر تقسیم کرتے رہے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اور اس کے علاوہ دوستوں کا یہاں جمع ہونا اور ان کے ریفرنس میں ان کی پذیرائی کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مرجع خلائق تھے جتنے انسان تھے اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال پاشا پروگرام میں ہر دل عبدیدہ ان کی عظمت کی موتر افتہ اور رشید علی پرویز کلی مونیر راد جراد رزوی ریاض خان راہین شاہ آرٹس پرویز رزا نے پروگرام کے نظامت کی مسود اختر کی شخصیت کے مختلف پہنوں کو اجاگر کرتے رہے پروگرام الحمرہ اور کلچرل جرنلیس فاؤنڈیشن کے مشترکہ تعاون سے منقعت کیا گیا پروگرام میں فانون لطیفہ کی مشہور و معروف شخصیات نے شرکت کی اور اپنے محبتوں کا اظہار کیا ترشمان الحمرہ ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز